السلام علیکم ناظرین سبسکرائب کریں قرآن حدیث انفو چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو نوٹفیکیشن مل جائے قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس کو تم خوش نصیبی سمجھتے ہو دنیا کی رنگینی کو حقیقت سمجھ بیٹھتے ہو اور دھت ہو جاتے ہو اس کے نشے میں یہ منصف اور احدہ اور حکومت مل جانا یہ سعادت نہیں سعادت یہ ہے کہ تم اللہ کی قریب ہو جاؤ جب فیرون ڈوب رہا تھا تو پھر بول کے کہتا ہے آمنت انہو لا الہ الا اللہ ذی آمنت به بن اسرائیل اللہ نے فرمایا اب نہیں آل آن وقد عصیت قبل وكنت من المفسدین فَالْيَوْمَ نُنَجِّكَ بِبَدْنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خُلْفَكَ آئیَةً اب یاد آیا تمہیں ساری زندگی تم نے میرے ساتھ لڑائیوں پر گزار دی اور اپنے آپ کو رب ثابت کرنے پر لگا دی اب یاد آیا کہ میں تیرا رب ہوں آج تمہیں ماروں گا ضرور لیکن عبرت بھی بناوں گا پانی کا حکم دیا کہ اچھال کے باہر پھینکو دنیا دیکھ رہی تھی کہ جب نے آپ کو رب کہنے والا ہے یہ بڑا ہوا ہے عبرت بنا دیا دنیا کی رنگینی میں آکے انسان سمجھتا ہے کہ مال زیادہ جمع ہو جائے خوش نصیبی ہے ہرگز نہیں خوش نصیبی ہے انسان اللہ کا تقرب حاصل کرنے والا شاید کبھی آپ نے آیت یہ پڑھی ہے اور اس کا ترجمہ بھی پڑھا ہو اِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا اِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوْءُ بِالْعُصْبَ قَارُونَ کو اللہ تعالیٰ نے خزانوں سے نوازا اور اتنے خزانے کے دس لوگ ایک جماعت صرف خزانوں کی چابیاں اٹھاتی تھی اور میں کے بھی سوچتا ہوں کہ آج کل متوسط آدمی بھی کوئی بیس تیس کلو وزن تو اٹھائی لیتا ہے اور لوگ جو ہے وہ منمن وزن ہی اٹھا لیتے ہیں جس خزانوں کی چابیاں دس لوگ اٹھاتے ہوں گے وہ خزانہ کتنا ہوگا اور ایک چابی سے تو بہت بڑی جو ہے وہ خزانے کی ایک چابی ہو سکتی ہے لیکن مسئلہ کیا تھا اس نے رب کو نہیں مانا کہتا تھا اِنَّمَا أُوْتِتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِ یہ مال میرے لیندھ ایکسپیرینس سے مجھے ملا ہے جیسے آج کل کی یوت کہتی ہے دس انگلیوں کی کمائی ہے میرے پیارے بھائی جس کا ہاتھ کٹا ہے وہ بھی تو کھاکی سوتا ہے یہ کہو تیرے رب نے تجھے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی طرف کوئی فوج نہیں بھیجی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا زمین بھی اللہ کی مخلوق ہے اللہ نے زمین کا حکم دیا ایک دن کنگی کرتا ہے سیبو خاری کے روایتہ نکلتا ہے مُرَجِّلُن جِمَّتَهِ يَقْتَالُ فِي مِشِيَتِهِ فِي حُلَّةٍ تُعْجِبُهِ خلعتِ فاخرہ پہن کے نکلا ہے اور کیسے نکلا ہے دیکھ رہا ہے کہ کیا کمال کا لباس ہے میرا اللہ تعالیٰ نے زمین کا حکم دیا زمین نے پکڑ لیا اب چیخ رہا ہے چلا رہا ہے اور دھنسنا شروع ہو گیا اکیلا وہ نہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَتِ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے خزانے بھی لائے گئے خزانوں سمیت دھنسنا شروع ہو گیا اور صحیح بخاری کی روایت آتی ہے فَهُوَ يَتَجَلْ جَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن تک وہ دھنستا ہی چلا جائے گا کوئی اسے بچانے کے لئے آیا ہی نہیں حالانکہ بڑی فوج ہوتی ہے بڑے چانے والے ہوتے ہیں کوئی نہیں آیا چودہ سو سال پہلے کی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے حسون نے فرمایا کہ وہ دھنستا چلا جائے گا چودہ سو سال سے تو وہ زمین میں دھنستا جا رہا ہے اور قیامت تک دھنستا ہی چلا جائے گا لوگ سمجھتے ہیں دنیا کی رنگینیوں کو حقیقی سمجھ کے کہ اولاد ہو تو بڑی خوش نصیبی ہے ولید بن مغیرہ کو اللہ نے دس بیٹے دیئے روایت بتاتی ہے تیرہ تھے تین مسلمان ہو گئے پانچ دائیں اور پانچ بائیں جب کسی مجلس میں آتا تو پوری کا پورا جتھا لے کے آتا شان و شوقت کے ساتھ اللہ رب العزت کو اس نے مانا نہیں ہے کہ زندگی سے دھوکہ کھا گیا قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس کی حقیقت کو واضح کر دیا زرنی ومن خلقت وحیدا واجعلت له مالا ممدودا وبنین شهودا ومهدت له تمہيدا ثم يطمع ان ازید کلا انہو کان لآیاتنا عنیدا سأرہقه صعودا مال بھی ہم نے دیا اولاد بھی ہم نے دی بجائے اس کے کہ ہمارے سامنے جھکتا کہتا ہے اور کیوں نہیں مجھے اللہ دیتا میں حق رکھتا ہوں میں اس کو ایسی گھاٹنیاں چڑھاؤں گا اس کو سمجھ آ جائے گی کہ اکڑنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے سَعُصْلِهِ سَقَرْ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرْ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرْ لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرْ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرْ میں جہنم میں اسے داخل کروں گا ایسی جہنم اس میں نہ زندگی ہوگی نہ موت ہوگی جو انسان کی چمری کو ادھر دینے والی ہیں اور انیس فرشتے اس میں مقرر ہوں گے جب انسان کی نظر دنیا کو حقیقت سمجھتی ہے تو پھر پتا کیا ہوتا ہے ابو جال کہتا تھا ہو قریشیوں مر گئے ہو دس دس تم نوجوان ایک فرشتے کو سنبھال لی سکتے اور قلدہ بن محمد کہنے لگا لو دو فرشتے کو تم سنبھال لینا سترہ کو میں اکیلہ سنبھال لوں گا مزاق اللہ رب العزت کو جو نہیں مانتا اس کی باتیں ایسی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے پھر ابو جہل کو کس طرح عبرت بنایا کچھ چیرہ بھی نہیں دیکھ سکا مار مار کے پائے حکارہ سے ٹھوکرِ قلیبِ بدر میں صحابہ نے پھیک دیا سعادت حکومت نہیں مال نہیں اولاد نہیں خوش نصیبی یہ ہے دنیا کی زندگی چند ایام کی ہے یہ ایک سفر سمجھو ضرورتیں تو ہیں انسان کس لیے قرآن کہتا ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنِيَا دنیا کا حیثہ مت بھولو وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ عَلَيْكَ تم بھی احسان کرو جیسے اللہ نے تم پہ احسان کیا ہے احسان کیا ہے عبادت نہ چھوڑو احسان کیا ہے اپنے زندگی کے معاملات کو خوبصورت بناو اپنے آپ سے احسان کرو اس کو عذاب سے بچاؤ احسان یہ ہے کہ رب کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں